مہنگائی سے پینک جنبی فنجاب کے عوام کی صحب سے کھلوار سرکاری آٹے کے نام پر ہونے لگا مزدد صحب تاتھی کا کار ہوگا 20 کلو سرکاری آٹے کی بوری کی قیمت 1050 روپے ہو گئے شہری مہنگی اور غیر میاری آٹے پر شکتہ کنا عوام نے سرکاری آٹے کو مسترد کر دیا کہا کہ سرکاری آٹے کی روٹی فاری سوچ جاتی ہے اٹھا تو بھائیے نے ایک لمبر آئی نہیں رہا دو لمبر اٹھا ہے سارا روٹی پکاتیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے لال اٹھا آ رہا ہے اٹھا ایسا روٹی پکاتیں ٹوڑ جاتی ہے ٹوڑنے کے بعد اپنا کوئی زیکن یا بچے کھاتے نہیں چھانبور میں گیرنی پڑتی ہے گورنمنٹ جو آٹھا دے رہی ہے وہ تو بالکل بیکار ہے وہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہے وہ انسان جو بالکل غریب ہے وہ کھا رہے ہیں گزر گئے سال ہا سال کوئی نہیں زرسانے حال ملتان کی محبوب کالونی مسائلستان بن گئے گلیاں سیدرش کے پانی میں دھگئیں پیدل چلنا بھی محال شہر نہ ختم ہونے والی عذیت سے دوچہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالب کرتے ہیں ملدانیوں کو تجاوزات سے ملے گا چھتکارا زلہ انتظامیہ نے تجاوزات میں حفظے کے خلاف کمر کس لی ایڈکا سے رشیدہ بات پایا اور تک سرڑک کو شاہر کرنے کی منظوری دویجنل نے زلہ انتظامیہ سے چیمبر اف سمال ٹویڈرز کے وقت کی ملاقات انتظامیہ کو تعاون کی یقین دہانی کرا جی تین سال گزرگے اور کھاری کے سیویج لائن بحال نہ ہو سکی دنیا پر ملسی روڈ کے مکینوں پر زلن وارڈ انیس کا سیویج نظام بحال نہ ہو سکا شہریوں کا سیویج کی بحالی کا مطالبہ ادھر مغفرگر سرکاری بس ٹرینڈ پر ویران ہو کے دیرے سہولیات کے فخصان پر شہری مایوس دلائن فضلامی اور حکام سے مصار کے حل کا مطالبہ پوٹی پوٹی سڑکو پر سفرکور چھٹھا کا مفادت بن گیا خطہ حال سڑک کے باعث ہاتھ پاپ نامول شہری دوہری عذیت کا شکار چوک سرور شہید کو رنگ پر سے ملانے والی سڑک کی حالت ازار جالا جالا پڑھے گڑھے اور سیویج کا پانی شہریوں کے لئے عذاب بن گیا ادھر ہائی سکول علی پر کا ہل پی ووٹ سے ملانے والی سڑک بھی توجہ کے منتظر شہریوں کا علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھٹر کا قدیمی پٹوار خانہ خستہ حالی کا شکار سکاری ریکارڈز آیا ہونے کا خدشہ پٹواریوں اور زمینداروں کے زندگی ابھی خطرے میں علا حکام نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گندے انڈو کی شامت آگئی نیابالی اور ٹپلا کے عوام کو مطلع سہت انڈے کھلانے کی کوشش ناکام شہریوں نے انڈو سے بھری کاری بھوکر پیا فکر کو اطلاع کر دی ٹیم نے اکی سو زائد المیاد اور خراب انڈے نہے میں بہا دی منہ مذہور مستقبل کا سہارہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آشدہ خوانٹی میں اصافق آزم ورکشوپ پر کلان کرنے والے بچوں کے لئے ملتان میں دو سکول پائلر ہائر سیکنڈری اور پرانوی سکول رہیم آباب میں کلانٹ رکھت چاہیے مذہور گر میں کرکٹ میلہ سچ گیا فیصل سٹیڈیوم انڈے سکسٹین کرکٹ ٹارنمنٹ کا ستاہ سی ایو ایڈوکیشن کوسہ بخاری انڈیسٹرک سپورٹس آفیسر محمد کلیم کی بطور مہمان خاصل سے شرکت دوسری جانب زہینگی آخر میں کھوٹی ٹارنمنٹ سٹیڈیو کلپ نے ایک سو سو پانوے رنٹ سے محجل کیا شاکین نے کھوٹیٹرز کو پھول کھول کرتا تھی سلطان کے بابت سی ایٹر میں مئسی کل کامیڈی ڈراما بابا جی جادوکرنیا معروفہ دکارہ کوملانس کی شاندار پرپومنس کہتی ہیں سکرپٹ گرامے پر کام کر کے اچھا لگ رہا ہے کمرشنل سیوٹر میں اب تبدیلی آ رہی ہے امید کرتی ہوں شہریوں کو پرپومنس پسند آئے اور سرد موسم میں کھانے پینے کے مزاج بدل ڈالے چوک سردہ شہید میں مچھلی کی مارک میں اضافہ شہریوں کی بڑی تعداد مچھلی پوائنٹ کا رفت کرنے لگی کہتے ہیں مچھلی کھانے سے سردی کی شدت میں کمی ہوتی ہے اسی لیے شاک سکھا